موسیقی اس وقت دنیا بھر کے میڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے رشیہ کا یکرین پر اٹیک اور اس خبر کی وجہ سے دنیا کی باقی ساری خبریں دب گئی ہیں دنیا میں جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے وہ اس وقت خبروں کا اس طرح حصہ نہیں جس طرح رشیہ کا یکرین پر اٹیک کا معاملہ ہے اس پہ ایک بہت بڑی دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے ایسٹ ورسز ویسٹ کی کیونکہ ہم نے کل ہی یو این او میں دیکھا کہ اس میں جو ووٹ پڑے روس کے یکرین پر حملے کی مضمت کے لیے وہ دنیا کے تمام ویسٹرن کنٹریز نے ڈالے اس کے خلاف ڈالے روس کے خلاف ڈالے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کنٹریز کے مفادات وابستہ ہیں انہوں نے بھی ووٹ ڈالے لیکن کچھ کنٹریز نے ووٹ نہیں ڈالے انہوں نے خاموشی اخیار کی جس میں چائنہ بھارت اور پاکستان سر فیرست ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چند ایک ایسے کنٹریز بھی ہیں جو انہوں نے روس کے حق میں ووٹ ڈالے اگر ہم یو این او کے اس ووٹنگ نمبرز کو دیکھیں تو اف کورس روس کے خلاف زیادہ ووٹ پڑے مگر معاملہ اب یو این او تک نہیں رہا معاملہ اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے اب جو نمبرنگ ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے ویسٹرن ورلڈ کے بیشتر لوگ سوشل میڈیا پر کنڈیم کر رہے ہیں روس کو اگر آپ میری رائے لیں تو میں بھی اس کو روس کا اگریشن مانتا ہوں اور یہ کنڈیمیبل ایکٹ ہے چونکہ وار جہاں کہیں سے بھی شروع ہو وہ غلط ہے لیکن آن تا آدھر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے بہت زیادہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر روس کی مخالفت نہیں کر رہے چائنہ کے بہت سارے لوگ روس کی مخالفت نہیں کر رہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے لوگ چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ بنگلہ دیج سے ہوں چاہے وہ میڈل ایسٹ کے ہوں وہ بھی مخالفت نہیں کر رہے سوشل میڈیا پر تو اگر ہم مسلمانوں کی بھارتیوں کی اور چائنیز کی تعداد کو دیکھیں تو یہ دنیا کا آدھا پاپولیشن ان سے کمپرائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا قریب روس کی مزمت نہیں کر رہی اگر وہ حمایت میں نہیں کر رہی تو مزمت نہیں کر رہی بلکہ یہ ایک ایسا کرائیسس ہے جس کی وجہ سے رائٹ اور لیفٹ جو ویسٹ کا ہے وہ ایک جگہ پہ آکے متفق ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ روس کی مزمت کی جائے مگر ایس کا جو رائٹ اور لیفٹ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں روس کی مزمت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ویسٹن ورلڈ کی جو ہپوکریسیز ہیں جو جنگیں انہوں نے لڑی اور جن جنگوں میں انہوں نے جو انسانی اور مالی نقصان کیا وہ اب ایکسپوز ہونا چاہیے تو یہ روس یوکرین جنگ میری رائے میں ایک ایسا ترننگ پوائنٹ ہے جو دنیا کو یونائٹ بھی کر رہا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کر رہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ یونائٹ کر رہا ہے تو میری مراد ویسٹن ورلڈ کے وہ جو رائٹ اور لیفٹ کے گروہ ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں یوکرین کے معاملہ پہ آکے آلموسٹ ایک ہی پیج پہ کنورج ہو رہے ہیں اور اسی طرح ایسٹن ورلڈ کے جو رائٹ اور لیفٹ کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے یا وہ قومیں جیسے پاکستان بھارت ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رائیولری کے محاصل پہ رہتے ہیں مگر اس مسئلے پہ آکے وہ کنورج کر کے ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں اس سارے تنازہ کے مدے نظر ایک اور بھی چیز ہم نے دیکھی کہ ریسزم جو پہلے سٹل قسم کا ہوتا تھا یعنی ویسٹن ورلڈ کا تو ورڈز سو کالڈ کلڈ پیپل یا کوٹ ان کوٹ کلڈ پیپل وہ اب واضح ہونا شروع ہو گیا میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں اگرچہ یہ ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پہ بھی وائرل ہے مگر میں اپنی بات کو جوڑنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ساتھ کو جوڑنا چیزیز ہیں نید جوڑی پیپل کا مگوگ رہا ہے اور جوڑیو کلدیو کلیو کلیوک ہم لوگ رہا ہمینے اس کا سطرت لیسی مجر میں ایدی ایدی ایدیو ویڈیو کلیو 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 یاد دائیو کلیو 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 Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are not in denial. The population, as you're talking to us, Matthew, we're playing in the latest pictures of some of the refugees trying to get on trains or trying to get out of Ukraine. And what's compelling is just looking at them the way they're dressed. These are prosperous, I'm going to use the expression, these are prosperous middle-class people. These are not, obviously, refugees trying to get away from areas in the Middle East that are still in a big state of war. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. So this is a mindset that you are watching in the media. This is what Ukraine's deputy prosecutor is saying that it is emotional to see people of blue eyes and blonde hair being killed. And one journalist is saying that it's very sad that it's going to be in Europe. And one commentator is saying that these are very good clothes to wear people who are going to be killed. Otherwise, it's not Iraq, Afghanistan, Middle East. So this is the narrative that is exposed to this narrative. And this narrative that is exposed to this narrative that these people who are more burdened, and they are now using tweets and hashtag as we stand with Russia. Russia has also made this narrative that Ukraine, which we are going to Ukraine, and we will end up with the people of Russia. Russia's aggression is very capable of the human rights. But now, Ukraine's deputy prosecutor is saying that that the people of blue eyes and blonde hair are very sad that they are very sad. These are very civilized people. گئے ہیں تو یہ وہی ورڈنگ ہے جو ہٹلر نے use کی تھی کہ blue eyes اور blond hair کے لوگوں کے علاوہ جرمنی میں کسی اور کی یا even وہ تو یہاں تک کہتے تھے یورپ میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو division ہے یوکرین پر حملے کی صورت میں دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے اور یہ جو mindset ہے یہ mindset کسی conservative میڈیا کا نہیں ہے western world کے conservative میڈیا کا نہیں ہے یہ mindset western world کے liberal میڈیا کا ہے جو اسلامی phobia کے خلاب بھی آواز اٹھاتے ہیں اور جو اور بھی human rights کی بات کرتے ہیں مگر اس معاملے پہ آکے وہ کہتے ہیں کہ middle east میں afghanistan میں یہ جو لوگ مارے جا رہے تھے وہ تو civilized world ہی نہیں تھی indirectly وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو بڑی civilized world ہے یہاں پر ہمیں یہ دیکھ کہ دکھ ہو رہا ہے تو اس سے دنیا کو ایک نئی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے کہ جو چھپی ہوئی racism even liberal circles of western world میں تھی وہ اب expose ہو رہی ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں میں خود سے یہ سوال کر سکتا ہوں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جو تنازع ہے اس تنازع کے context میں اور اس تنازع کے بعد کی دنیا میں دنیا کے جو مختلف blocks ہیں وہ کیا ری شیپ ہوں گے یا پھر ری شیپ already ہونا شروع ہو چکے ہیں یا پھر وہ یہ تیہ کریں گے کہ enough is enough جیسے ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ بھارت کے لوگ بہت irritated ہیں جب western world ان کو کوئی lecture دینا چاہتی ہے یا lecture دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت بہت صدیوں سے colonialism کا شکار ہے پہلے وہ Islamic invaders گئے اور پھر یہ western world کے لوگ پرچگیز ہوں Spanish ہوں Dutch ہوں اور اس کے بعد برطانیہ کے لوگوں نے جس طرح راج صرف بھارت پر ہی نہیں اس وقت تو پاکستان بھی نہیں تھا اور یہ افغانستان تک یہ سارے کے سارے colonial لوگ گئے تو یہ جو situation ہے اب دنیا کو social media کی اس vibrant situation میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ western world کی جو hypocrisy ہے یا جو double standards ہیں وہ کب تک قابلے قبول رہیں گے اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں یوکرین اور ریشیا کے تنازع کے اوپر یہ تنازع اس لیے ہے کہ روس کا خیال ہے کہ میری backyard میں western world یوکرین میں میزائل بھی اپنے میرے سرکیوں پر لگائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری boundaries ہیں ان کو بھی challenge کرے گا چونکہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں جب سوید یونین نے کیوبا میں اپنے میزائل لگانے کی کوشش کی تھی تو تب امریکہ نے اس کو ایک بہت بڑا threat قرار دیا تھا اور اب یہی معاملہ رشیا کا ہے یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں democracy ہے ہم democracy امریکہ کی جو ہے اس کو enjoy کرتے ہیں کینیڈا میں democracy ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر اسی standard کو دیکھا جائے کہ جو رشیا کا میزائل کیوبا تک لانے کا جو اس وقت معاملہ تھا نقابل قبول تھا تو آف کورس رشیا کو بھی میزائل مغربی دنیا کے یوکرین میں دیکھنا پسند نہیں ہوگا یا یوکرین کا نیٹو کا حصہ بننا پسند نہیں ہوگا یہ اسی standard کی میں بات کر رہا ہوں جس standard سے western world اس کو دیکھ رہی ہے اس پہ میں تھوڑی چیہ commentary آگے چل کر کروں گا چونکہ اس میں democracy کا ایک الجا ہوا فلسفہ شامل ہے اس سارے تنازع میں میں چاہوں گا کہ ایک اور ویڈیو کلپ آپ دیکھیں جس میں سینیٹر برنی سینڈرز کیا کہتے ہیں اسے میزائل کے مسئلہ پر اور امریکہ کے جو اپنے ایکسپینشنسٹ پروگرام ہوتے تھے اس پر وہ کیا کہتے تھے دیکھئے سینیٹر برنی سینڈرز کا ویڈیو کلپ پوتن حاکہ پوٹن Amin کو لوگا پتھین یہ اپنے بسیئے کوئی اجتب بھیجزتی کچک کچھیں ہی سب سے نسائے کوئی نہیں ملتے کی تمہاراً لہذا کی کشار کچھوں میں جوڑی شکر سب سے waiten ہمارانی دوسری کوئی دوسری انبرای نسائے کی ملتے کی بطورنہ کی دوسریہ وہ اکسٹر موسیقی تویڑی شکر وکروں گے د productakeب تینوں شامل ببرم صورت باشین کنی TOین ڈیجمول ڈیجمول واہ ڈیی جب ڈیجمول 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 ڈی دیست ڈی قطور ڈی ـ Tidar ڈیามی ڈی 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 w 1960ڑان میں حتار کی طور پر اوڈ ملیتز کے علیے ہوژی بسیلی توفیت حزین حواد. ہمارے کیونک میں پھیلید دلket پھر اوڈ آوڈ رہا پھر اوڈ ملیتز چیزای دیگری سوڈیوژی بسیلی دیگری سوڈیوژی دیگری اس کا وقت آجات ملیتز هاڈیتز کبا بسیلی کبا نشوند And the Kennedy administration saw that as an unacceptable threat to national security. We said it is unacceptable for a hostile country to have a significant military presence 90 miles away from our shore. And let us be clear, the Monroe Doctrine is not ancient history. As recently as 2018, Donald Trump's Secretary of State Rex Tillerson called the Monroe Doctrine, quote, As relevant today as it was the day it was written, end quote. In 2019, former Trump National Security Advisor John Bolton declared, quote, The Monroe Doctrine Democrat Party. And I just think that if Bernie Sanders is the President of the United States, then they are using this world today? Or they are willing to use this world to use this world to use this world? I believe that they are willing to use this world to use this world to use this world. because America's first amendment has quite a lot of liberties. دیتا ہے اور رائے دیتا ہے امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ پہ تنقید کرنا یا امریکہ کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا آسان ہے مگر امریکہ سے باہر اگر کوئی بیٹھا ہوا آج کے سینسٹیف زمانے میں فرض کیجئے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں بھارت میں کر رہے ہیں تو امریکہ ان سے خوش نہیں ہے لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر چونکہ قوانین ایسے ہیں کہ اس طرح کی بات برنی سینڈرز کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایک طرح سے جو ہپوکریسی ہے جو اپنے نظام کا ڈبل سٹینڈر ہونا ہے اس کو ایکسپوز کیا تو یہ وہ سیچویشن ہے جس کی وجہ سے دنیا اس تنازع کے کانٹیکس میں بہت ہی پولرائز ہو گئی ہے یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں جو میں نے ابھی پیچھے بات گئی وہ پھر دھوڑاتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر رائٹ اور لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ آلموسٹ اب یونائٹ ہو رہے ہیں اس تنازع نے ان کو یونائٹ کرنا شروع کر دیا یعنی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس تنازع سے ویسٹرن ورلڈ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپس کے گروہوں کے اختلافات بھول کے ایک ہی پیج پہ آلموس لوگ آ سکیں تو یقیناً اس تنازع نے مدد کی ہے آن ڈا آدھر ہینڈ ایسٹرن ورلڈ میں بھی لوگ اپنے آپس کے اختلافات کو بھول کے اس وقت اس مسئلہ پہ آئے کہ بھی ویسٹرن ورلڈ کے جو سٹینڈرز ہیں جنگوں کے حوالے سے یا اٹیک کرنے کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہیں جو وہ روس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب روس کے یوکرین کے ساتھ تنازع کی روشنی میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تنازع بنیادی طور پر روس کا یوکرین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ روس کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے اس تنازع کی روشنی میں ایک بات ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے ابھی تک اپنی فوجیں تو یوکرین میں نہیں بھیجی مگر جو سسٹم ہے ان کا ایکنومکس کا سسٹم اور آئیسولیٹ کر دینے کا سسٹم اس کی طاقت کا ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح روس کے بینکنگ نظام کو آئیسولیٹ کیا ہے ان کی فلائٹس یورپین دنیا میں کینیڈا امریکہ میں ان کو کوئی بھی فلائی زون نہیں مل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ فوٹ بال میں بھی شریک نہیں ہو سکتے اور اٹلی سے یہ خبر آئی ہے کہ دوستو ویسکی جو ویسٹرن ورل میں بھی ایک بہت ہی فیمس کلاسیکل رائٹر کا درجہ رکھتے ہیں ان کی کتابیں اٹلی میں ڈین کر دی گئیں ان کے مجسمے کو گرا دیا گیا تو یہ تنازہ ایکسپوز کر رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی اور ایک نئی ہجمنی کو بھی ذاتی طور پر میں پھر یہ دھڑاؤں گا کہ میں بالکل حامی نہیں جو پیزنٹ پیوتن نے اٹیک کی صورت میں کیا ہے چونکہ پیزنٹ پیوتن میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے ایسٹرن پارٹ پر اپنا کلیم جتانا چاہتے تھے یوکرین میں نیٹو کی موجودگی نہیں چاہتے تھے ویسٹرن ورل کی پیزنس نہیں چاہتے تھے وہ اس لیے ڈیرڈ دو لاکھ فوجیں لے کر چڑھ دھوڑے مگر وہ ایک غلط قدم تھا مسوم شہری مر رہے ہیں اب یہ سوشل میڈیا پیسٹرن ورل کے لوگ یہ شور اٹھا رہے ہیں کہ وہ مسوم شہری دنیا کے اور خطوں میں بھی جب امریکہ کے عملے تھے مر رہے تھے وہ بھی غلط تھا اور صدر پیوتن نے جو کچھ کیا ہے یہ بھی غلط ہے یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن میری ذاتی رائے سے ہٹ کے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں کہ اس تنازع کے سلسلہ میں دنیا میں بالکل ایک نئی بحث بحث چھڑ گئی ہے کہ آفٹر آل یہ جو ایست ویست کا معاملہ ہے اس کا اصل اوریجن کیا ہے مجھے اس موقع پہ سیمیل پی ہنٹنٹن کی کتاب کلیش آف سیولائزیشن یاد آ رہی ہے جس میں وہ پریڈکٹ کر چکے ہیں ہم انسانوں کی نیچر کے بارے میں کہ الٹی میلی جب شدید کرائیسز آتے ہیں تو ہم اپنے اپنے گروہوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گروہوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں لیکن کیا سیمیل پی ہنٹنٹن کی یہ جو بات ہے کیا اتنی ہی آسان ہے کہ جو کتاب انہوں نے تیس آہ تینتیس برس پہلے لکھی کیا وہ آج بھی جبکہ ہائی ٹیک اور سوشل میڈیا کی وائبرن دنیا مرض وجود میں آ چکی ہے اتنی ہی ریلیونٹ ہے شاید یہ کتاب اتنی ہی ریلیونٹ ہے مگر سوشل میڈیا نے چیزوں کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے اچھے سے بھی اور برے سے بھی یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اب تنازہ ہے یہ دنیا کو کس طرف لے کر جائے گا یہ سب سے اہم سوال ہے آپ نے سات آٹھ دنوں میں ہی دیکھ لیا کہ سات آٹھ دنوں میں ہی دنیا کے سوچنے کا انداز یا دنیا کو اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا جو انداز تھا وہ بالکل بدل گیا ہے سات سے آٹھ دنوں میں جب اتنی بڑی تبدیلی سات سے آٹھ دنوں میں آ سکتی ہے تو آگے آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں سالوں میں تو ہم اور بڑی بڑی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا اس تنازہ کے بعد روس کے صدر کو ویسٹرن ورلڈ ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گی اور روس کی جو ایک تیل اور گیس کی وجہ سے ایک پاور نہیں بنی تھی کیا اس کو کرش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کیا ڈیموکریسی جس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں کہ یوکرین کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں میں یوکرین کئی بار گیا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ یوکرین کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت نفیس لوگ ہیں جیسے کہ دنیا کے باقی لوگ بھی اتنے ہی نفیس اور اچھے ہوتے ہیں تو یوکرین کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں فرینکلی رشیہ کے لوگ بھی ڈیموکریسی چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب ویسٹرن ورلڈ کے کلیم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے لیے یہ حکومتوں کے تختیں اُلٹ دیتے ہیں تو وہ پھر ڈیموکریسی ویسٹرن ورلڈ کے جو ایک خاص موڈل ہے اس کو نہیں مانتے اور اس پہ ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں لیکن ابھی میں نے سوال اٹھایا کہ کیا ویسٹرن ورلڈ صدر ولادی میں پیوتن کا تختہ اُلٹنے میں کامیاب ہو جائے گی یہ بہت مشکل کام ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ یقینی طور پر اپنے کچھ بڑے مشنز کو ضرور پورا کرے گی اور کیا روس چین کی مدد سے خاص پر چونکہ بھارت اس میں نیوٹل ہی رہے گا یہ میرا خیال ہے کیا روس چین کی مدد سے کوئی اپنا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا مجھے یہ بدقسمتی سے ماننا پڑ رہا ہے کہ روس کا جو نظام میں ہے برادی میر پیوتن کی صورت میں وہ بھی ڈکٹرٹوریل ہے اور جو چین کا نظام ہے وہ بھی ڈکٹرٹوریل ہے مگر یہ ڈکٹرٹوریل نظام آپس میں مل نہیں سکتے دیر پا رشتوں میں اس لیے ان کے اپنے مفادات ہیں اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا روس اور چین کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو کولڈ وار شروع ہوئی اس زمانے میں بھی ان دونوں طاقتوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی ابھی اپرینلی ان کے اچھے تعلقات ہیں مگر یہ تعلقات پاہدار نہیں ہیں چین اپنے طور پر تنہا رہے گا چونکہ چین نے اپنا مال ویسٹرن ورلڈ کو بیچنا ہے چونکہ چین کے سب سے اچھے گاہت ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہیں اور انہی سے پیسہ کمانا ہے اور روس نے بھی اپنی گیس اپنا مال یورپ کو ہی بیچنا ہے چونکہ انہی سے پیسہ کمانا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ کشمکہ جاری رہے گی شاید ویسٹرن ورلڈ ولادی میر پیوتن کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائے اگر کامیاب نہیں ہوتی تو روسی لوگوں کے معاشی مستقبل پر ایک بہت بڑا question mark ہے اگر ولادی میر پیوتن وہاں پر رہتے ہیں اب وہ اگریسیو ہو کے اور فرسٹیٹ ہو گئے یوکرین کے شہروں پہ شرید بمباری کر رہے ہیں جس سے وہ اور مشکل میں آئیں گے جس سے ان کی جو ان پاپولارٹی ہے وہ اپنے ملک میں اور بڑھے گی یہاں پہ یہ نکتہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ولادی میر پیوتن رشیہ کے اندر اتنے پاپولر نہیں ہیں جتنے اس وقت بھارت چین پاکستان اسلامی ملکوں میں پاپولر ہیں تو یہ ایک ایسا کامپلیکس ایشو ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کی بہت سری طہیں ہیں بہت سری لیئرز ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ٹیک ٹی وی میں ان لیئرز پہ ہم بات چیت کرتے رہیں انیلائز کرتے رہیں کل ایک خصوصی شو میرے ساتھ کامران بخاری انیلائز کر رہے ہیں جو ایک بہت اچھے مبسر ہیں بہتی نیوٹل قسم کے مبسر ہیں اپنی اپینین دیں گے کل کا شون کے ساتھ دیکھئے گا آج کا میرا مختصر تفسرہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی